بسم اللہ الرحمن الرحیم اور امٹیز کریں گے اور ستھ ان کی ڈیوٹی انڈویجلیشن کے طور پر بھی لگی ہوئی ہے لہذا ہمارا جتنا بھی پی Griff سٹاف ہے جسٹرم پیچئور、 دیوٹیوٹی داریکٹر، امٹیز یا دیگر وہ سپروائزرز دیوٹی بھی کریں گے اور انڈویجلیشن کی ڈوٹی بھی کریں گے اسی طرح ایم whoa اور ڈی ایم whoa سپروائزر بھی کریں گے اور انڈویجلیٹرز دیوٹید بھی کریں گے لہذا اس دفعہ آپ کی ڈیوٹیز میکس ہوں گی تو آج مجھے آپ کو سٹینڈرڈ آپریٹنگ پروسیجرز کے بارے میں بتانا ہے جو بھی ہم نے کیو ایٹی کنڈرٹ کا پواسس شروع کرنے جا رہے ہیں انشاءاللہ کیو ایٹی تین دسمبر دوہزار اٹھارہ سے شروع ہوگا جو کہ اکر تیس جنویر دوہزار انیس تک جاری رہے گا جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ پچھلے سال میں ہم نے دسٹریبیشن اور کلیکشن سینٹر سیٹپ کے تھے پورے پنجاب میں اسی سال بھی ہم کر رہے ہیں جو آپ کو کیو ایٹی شیڈول کے ساتھ آپ کو ایمیل ہو جائیں گے کیو ایٹی سٹارٹ ہونے سے ایک دن پہلے آپ اپنے متعلقہ پیپرز دسٹریبیشن اور کلیکشن سینٹر سے ایڈی ایو کی ٹیم سے آپ لیں گے اور لیتے وقت آپ وہاں ریسیونگ دیں گے کہ جو پیپرز آپ لے کے جارے ہیں وہ آپ کے کیو ایٹی شیڈول کے اندر اور ساتھ اس طرح پاس سی پی ڈی پی کا ٹیسٹ بھی کیو ایٹی کے ساتھ ہی ہونا ہے لہٰذا آپ اپنے یہ بھی ویریفائی کرنا ہے کہ آپ کے کیو ایٹی شیڈول میں اگر سی پی ڈی پی کا ٹیسٹ شامل ہے تو کیا اس کا پیپرز اس سکول کے پیپرز آپ کے کلسٹر کے اندر بجود ہیں یا نہیں ہیں تو کلسٹر اس طرح کا ہوگا پوزیتنی بیگ میں دو سکول بند ہوگے جیسے ایک سکول کا یہ بیگ ہوگا اور اگر سی پی ڈی پی کا ٹیسٹ شامل ہے سکول کے اندر کیو اڈی کے ساتھ تو ایک تیسرا یا چوتھا اس طرح کا بیگ جو ہے وہ اے فور سائز کا سفیڈ کرنے لگا اس کلسٹر کے اندر شامل ہوگا آپ نے اچھی طرح ویریفائی کر لینا ہے کہ آپ کے کلسٹر کے اندر جو سکول موضوع ہیں وہ کیا اس کے اندر بھی آپ اس کی رسیونک کر رہے ہیں یا نہیں اچھی اس طرح ان کی رسیدیں وغیرہ چک کرنے کے بعد آپ سے سائن لیے جائیں گے اور سپروائزرز کو کیو ایڈی بیگ اور ایک پاؤس دے دیا جائے گا سٹیشنی وغیرہ جو کیو ایڈی کنڈنٹ کے جانے اس نمہا ہوگا آپ نے ٹیسٹ شروع ہونے سے پہلے آدھا گھنڈا پہلے اپنے سکول میں پہنچنا ہے ٹیسٹ سٹارٹ کے ٹائمینگ سوپہ 9 بجے ہیں اور دوسرا جو ٹائم ہے وہ ساڑھے بارہ بجے گیا ہے آپ نے ساڑھے آٹھ بجے ہی یاو سے پہلے سکول میں پہنچ جانا ہے اور وینیو دیکھنا ہے کہ وینیو جہاں پہ ٹیسٹ ہونا ہے وہ آپ کے ایسوپیز کے مطابق ہے یا نہیں ہے اگر نہیں ہے تو اس کو آپ اپنے ایسوپیز کے مطابق بنوائیں اور یاد رکھیں کہ ٹیسٹ جو ہے وہ لیٹ نہیں ہوگا اور اگر اس کے باوجود وہ وینیو آپ کے حساب سے صحیح نہیں ہوتا تو آپ ٹیسٹ اپنے ٹائم پہ سٹارٹ کروا دیں اور ریمارکس میں یہ تحریک کر دیں کہ وینیو جو ہے وہ اس پر ایسوپیز انہوں نے تردیب نہیں دیا گیا تھا اور اگر وہ ایسا ہوگا تو وہ باب میں ان کو پلنٹیز اگرہ انپوز کی جائیں گی ساڑھے ہٹ بجے جب آپ جائیں یہ ساری چیزیں وینیو جو چیک کر لیں اس کے بعد آپ پرنسپل کی موجودگی میں اور پیف مونیٹر کی موجودگی میں سکول کے بیگ نکالیں گے کلسٹر میں سے سکول پرنسپل کی موجودگی میں تردنے گا آپ نکالیں گے اور اس کی سٹرپ پہ پہلی سٹرپ کی بیگ پہ یہاں آپ اپنے سائن کریں گے سکول پرنسپل سائن کرے گا اور پھر آپ مونیٹر سائن کریں گے اور ڈیٹ وغیرہ لگ دیں گے لکھنے کے بعد ابھی آپ نے اس کی سیل نہیں کھولنی جو یہ اس کے اوپر سیل بان پیکٹ ہوتا ہے اس کی سیل نہیں کھولیں گے آپ جو ایمیو ہے چاہے وہ سوپروائزر ہے چاہے وہ انویجیلیٹر کی ڈیوٹی کر رہا ہے وہ اس کیو ایٹی بیگ کی تصویر لے گا تصویر ایسے لے گا کہ وہ سیل بھی گذر آئے اور جہاں آپ نے سائن کیے ہیں وہ بھی نظر آئے اور پھر آپ اس کی تصویر وغیرہ لے کے تو کیو ایٹی سنیپ پہ آپ نے پوسٹ کر دینی ہے کیو ایٹی سنیپ میں پوسٹ کرنے کے بعد اب آپ اس کی یہاں سے سیل کھولیں گے جیسے آپ کو پہلے بھی معلوم ہے اس کا اوپن کرنے کے بعد اس کے اندر سے دو یا تین کلاسوں کے پیکس نکلیں گے یا ایک کلاس کے پیکٹ نکلیں گے وہ پیکٹ جب نکلیں گے تو وہ کلاس اور اس پیکٹ ان پوalie پراپلیز بے کے اندر پیک لکھوں گے اس میں بھی پیک ہو سکتے ہیں اور اس میں بھی پیک ہو سکتے ہیں پو sommesنے پر یہاں پر کلاس لکھی ہوگی کلاس 2،3،4 کوئی بھی کلاس لکھی ہوگی وہ کلاس جب آپ نے دیکھنی ہے تو اس کے بعد اس کو اوپن کریں اوپن کرنے کے بعد پولیس پوکلن کے جو پلاس اور اس پیکٹ ہے اس کے اندر سے مزید فلایر میں بند پیپرز والے فلایرز مزید لکھ لیں گے یاد رکھیں گے تو فلایر اس طرح بھی بھی ہو سکتے ہیں اگر تو پیپرز اس میں بند ہیں تو اس کو واپسی پر پیک کرنے کے لیے اس طرح کے فلایرز ہوں گے اگر پیپر اس میں پیک ہوئی ہوئی ہوگی تو واپسی پر اس طرح کے فلایرز ہوں گے جو واپسی کے لیے استعمال ہوں گے پولی پروپلن بیک کو کھول کر آپ اندر سے جب کلاس اور اس پیکٹر یہ رکھا لیں گے اس کے ساتھ حاضری شیٹ بھی ساتھ نکلائیں گے ابھی آپ نے اس کو اوپن ہی کیا ابھی یہ سیل بند ہوگے کلاس اور پیپرز کے اندر سیل بند ہیں وہ جو حاضری شیٹ ہے بچوں کی وہ اس کے ساتھ میسے پڑی ہوں گی وہ جب نکالیں گے جو سپروائزر نکالیں گے تو سپروائزر اپنے انویجیلیٹر کو کہے گا کہ یہ اپنے پرنسپل کے ساتھ جائیں کلاس میں اور یہ متعلقہ بچے وہاں سے لے ہیں انویجیلیٹر کیا کرے گا وہ حاضری شیٹ لے کے سکول پرنسپل یا اس کا کوئی بھی ریپریزیڈڈ ہو اس کے ساتھ جائے گا حاضری شیٹ وہاں سے بچوں کا ایک ایک نام پکارے گا اور ولیت بھی پکارے گا بچے کا نام ہوگا ولیت ہوگی وہ جب بچہ دیکھے گا اور ویریفائی کر لے گا اسی بچے کی تصویر ہے بچے کی ولیت بھی سیم ہے بچے کا نام بھی سیم ہے اور پرنسپل اس بات کی گوائی دے گا کہ یہی بچہ ہے تو اس کو آپ ٹیسٹ سینٹر میں لے کے آئیں گے انویجیلیٹرز لے کے آئیں گے اس دفعہ آپ نے یہ بڑے دھیان رکھنا ہے کہ ٹیسٹ سینٹر میں لانے سے پہلے بچے کا نام بچے کی ولیت اور تصویر زرمیج کرنی ہے اگر کوئی بچہ ایسا موجود ہے حاضری شیٹ کے اندر کہ جو آپ کو پرنسپل ہے یہ آپ کی کلاس ٹیجر وہ یہ ہے آپ کو کہہ دیتی ہے کہ حاضری شیٹ میں یہ کلاس ٹو میں ہے لیکن ایکچول میں یہ بچہ تری میں بڑھتا ہے یہ ایکچول میں بچہ نرسنگ میں بڑھتا ہے تو آپ نے ایسے بچے کو ٹیسٹ بھی نہیں لینا اس کو آپ نے غیر حضر شروع کرنا ہے لہذا وہی بچہ جو شیٹ کے اندر موجود ہے وہی بچہ ٹیسٹ میں جائے گا جو ایکچول اسی کلاس کا ہوگا اور اسی ریکارڈ اسی کلاس کے مطابق درست ہوگا تمام بچے اسی طرح اپنے 1x1 دریفائی کر کے انویجیلیٹرز جو وہ ٹیسٹ وینیو میں لے کے آئیں گے ٹیسٹ وینیو میں آپ نے ان کو سویٹنگ کے ایسے کرنی ہے کہ کلاس پہلے ایک کلاس ہوگی پھر دوسری کلاس پھر تیسری کلاس آلٹرنیٹ پہ آپ نے بچوں کو آرینج کر دینا جس طرح اس سے پہلے ٹیسٹوں میں آپ آرینج کراتے رہے ہیں اس کے بعد جیسے کہ آپ کو میں نے یہ کہا تھا کہ اس میں سی پی ڈی پی کا کیو اڈی کا پیکٹ بھی ہو سکتا ہے تو جب آپ نے اپنا پیکٹ اوپن کرنا ہے کیو اڈی کا تو ساتھ سی پی ڈی پی کا بھی ایک سرٹیپٹ لکھا ہوگا جس میں یہ لکھا ہوگا کہ یہ پیکٹ سکول پرنسپل کی مجیدی میں پولا گیا ہے وہاں پر بھی اپنے سائن جب آپ کو اپن کریں گے تو اس کے اندر سے بھی حاضری شیٹ نکلے گی وہ حاضری شیٹ ہوگی ان ٹیچرز کی جن ٹیچرز کا سی پی ڈی پی کا ٹیسٹ ادھر ہونا ہے تو سی پی ڈی پی کا ٹیچرز کی ٹیسٹ کی ویریفکیشن ایسے کرنی ہے کہ وہ وہاں پر ٹیچرز کے نام دیئے گئے ہیں شافتی کارڈ بھی دیئے گئے ہیں ٹیچرز کے پاس چلافتی کارڈ بھی ہوگے ہیں اور ان کی رونبر سلپس بھی ہوگی آپ نے ان کا ڈیٹا محیش کر لینا ہے اور محیش کرنے کے بعد ان کو بھی سینٹر میں لیانا ہے اور ان کے لیے ایک الگ سے ایک کتار مختص کر لیں بچوں سے زیادہ ہٹ کے تاکہ بچوں بچے اور وہاں اپس میں دخل اداسی ٹیچرز نہ کر سکیں اور ٹیچرز بچوں کا پیپر نہ دے سکیں یا بچوں کو کوئی ہیلپ آوٹ نہ کر سکیں تو لازا ایسے آپ نے ٹیسٹ وینیو میں ٹیچرز کی اور بچوں کی ارینجمنٹ کرنی ہے جب آپ نے بچوں کی ارینجمنٹ کر لی ٹیچرز کی بھی ارینجمنٹ کر لی کرنے کے بعد پھر آپ نے بچوں کو پیپر وغیرہ تقسیم کرنے کے بعد یہ ملل آتا ہے ویریفکیشن کا اور سینٹر کا یاد رکھیں کہ ویریفکیشن پیف مونیٹر اس دفعہ ادا کرے گا اور ایمیو یا سپروائزر جو بھی ہوگا چاہے ایمیو ایم ٹی ہے ایڈیز ہیں ڈیڈیز ہیں وہ الگ کریں گے انڈیپیٹنٹ ویریفکیشن آپ لوگوں دونوں نے کرنی ہے اور انڈیپیٹنٹ ویریفکیشن جب آپ کر رہوں گے تو ٹیسٹ کا ٹائم بھی سٹارٹ ہو چکا ہوگا بچوں کو جب آپ نے پیپر ڈیوائیڈ کرنے ہیں اس دفعہ ڈیوائیڈ کرنے کا طریقہ تھوڑا سا ٹیکنیکل ہے کہ پیپر کی اوپر اے اور بی لکھا ہوا ہے ہر کلاس کے پیپر پر فرنٹ کی اوپر اے اور بی لکھا ہوا ہے آپ نے جو اے پیپر ہے وہ ایک بچے کو دینا ہے بی جس کے اوپر لکھا گا وہ دوسرے بچے کو دینا ہے جس پہ پھر اے لکھا گا وہ تیسے بچے کو دینا ہے اور بی چوتھے بچے کو دینا ہے آپ نے آرٹمیلیٹ بیس پہ اے اور بی بچوں کو ڈیوائیڈ کروا دینے ہیں ایسا نہ ہو کہ دو اے اکھٹے ہو جائیں یہ اپنے ایسا آرینجمنٹ کرنی ہے کہ دو اے پیپر دو اکھٹے بچوں کو نہیں دینے یہ ساری ہے آپ نے جب بچوں کو پیپر تقسیم کروا دیئے انویجیلیٹرز جو ہے وہ سپروائزر کی اس میں ہیلپ کریں گے پیپر ڈویجن کرنے کے بعد بچوں کا جو انسٹرکشنز ہے سپروائزر نے وہ دینی ہے انسٹرکشنز پڑھنے کے بعد جو کیوٹی کا وہ ٹائم سٹارٹ ہوگا اور اس وقت نو بچ چکے ہوں گے جب نو بچیں گے بچوں کا ٹیسٹ آپ نے سٹارٹ کرا دینا ہے ٹائم ووٹ کر لینا ہے اور یاد رکھیں کہ جو جو ویریفکیشن ہے وہ اس کے بعد آپ کی ساتھ سٹارٹ ہوگی ویریفکیشن کے لیے سکول پرسیپلز کو یہ عدیت جریگہ دے گئی ہیں کہ وہ سیس ریکارڈ اپنے پاس رکھیں گے تصاویر بڑا نکال کے حاضری جسٹر داخل خانج جسٹر بھی آپ کو مہیا کہا دیں گے آپ نے بچوں کی ویریفکیشن حاضری شیٹ سے اور مدلکہ ریکارڈ سے مکمل کر لینی ہے اگر ویریفکیشن کے دوران آپ کو یہ پتا چلے کہ جو بچہ ٹیسٹ میں بیٹھا ہوا ہے یہ کسی اور کی جگہ پر بچہ بیٹھا ہوا ہے اور یہ انٹینشلی انہوں نے بٹھایا ہے کیونکہ جب آپ نے پہلے بچے کو بٹھایا تھا وہ اس میں بچے کے پورے پارٹیپلز پرسیپلز کو بھی بتا دیا تھے اور بچے سے بھی آپ نے پوچھ لیا تھے اس کے بعد اچھوٹ بچہ جو ہے وہ کسی اور بچے کی جگہ پر بیٹھا ہوا ہے تو ایسے بچے کو فیک کنسیدر کریں گے اور تمام کاروئی آپ اپنی مکمل کر لیں گے تو یہ ٹیسٹ پورا جب پروسس ہو رہا ہوگا تو امیویجیلیٹر جو ہے وہ اپنی حاضری شیٹ مکمل کرے گا امیویجیلیٹر کا کام یہ ہے کہ حاضری شیٹ پر بچوں کے نام لکھوانا ہے پیپر کیوپر بچوں کا نام نہیں ہوگا حاضری شیٹ سے یہ دیکھنا کہ بچے کا رو نمبر کیا ہے وہ بچے کا رو نمبر حاضری شیٹ سے دیکھ کے بچے کے پیپر کے اوپر لکھوانا ہے یہ امیویجیلیٹر کا کام ہے تو فیڈبیک فارم اور جو منٹنگ فارم ہے سپروائزر کے اور پھٹے ہوئے پیپرز ہیں وہ گلے کلر کے آپ کو ایک 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 سا فلایر دیا ہو گیا ہوگا اس کے اندر پیک کر دینے ہیں اب آپ کی پیکنگ مکمل ہوگا چکی ہے اب کلاس وائز پیپرز جو آپ نے پیک کی ہیں پولی پاپ ٹین میں اور فلایر میں وہ کلاس وائز پیکٹرز اس کلر کا فلایر جو بڑا فلایر ایمورٹ اس میں پیکنگ میں شامل ہوگا ہر شدہ پیپرز جو پولی پاپ ٹین میں بند ہے وہ آپ نے اس فلایر کے اندر بند کر دینے ہیں بند کرنے کے بعد اس کو آپ نے سیل کر دینے ہیں سیل کرنے کے بعد اب آپ کے پاس صرف دو طرح کی پیکنگ ہوگی تمام ہر شدہ پیپرز اس بڑے فلایر کے اندر پیک ہوں گے اور جو مرنٹک فارم وگرہ جو پھٹے پیپرز ہیں سپروائزر کے جو مرنٹک فارم ہیں یا ان کے جو فیڈبیک فارم ہیں اور ہرزی شیوز ہیں وہ اس طرح کے ایک فلایر میں بند ہوگی یہ دونوں اور فلایرز اب آپ نے بڑے پولی پاپری بیگ کے اندر اس کو پیک کر دینے ہیں اور ایر پڑے تو پیز اس کو تیز شیوزیں ہیں پورٹی ٹیپ جو ہماری پیپ کی ہے اس سے اس کو بند کر دینے ہیں بند کرنے کے بعد آپ سٹرپ نوبر ٹو کی بیگ پہ آپ یہاں پا رہو سکول پریسپل سے سائن و سگنیچر سٹا بگرہ کروائیں گے اپنے سائن کریں گے اور پیپ موڑیٹر کے سائن کریں گے جو اس بعد کتھلی ہو جائے گی کہ یہ پیکلوس کے سامنے سیل بند کر دیا گیا ہے اس طرح سی پی ٹی پی کا جو مٹیئر ہوگا وہ ان کے اسی بیگ کے اندر دوبارہ پیک ہوگا اور اس کو بھی آپ نے جو ہماری پیف ٹیپ ہوگی اس کے ساتھ اس کو اچھے طرح سیل بند کر کے تو سائن اور سٹاپ پرنسپل سے کروانے اس طرح کروانے کہ آدھے وہ ٹیپ پہ آجیں اور آدھے سائٹ پہ آجیں آپ نے اپنے اور پیف موڑیٹر بھی اس طرح یہاں سی گریچر کریں گے کہ وہ سائن آدھے ٹیپ پہ ہوں اور آدھے وہ اس پیوٹی پیکٹ کے اوپر آجیں اب اس کو آپ نے ایسے کرنا ہے کہ ایک کلسٹر کا پولیٹین بیگ ہوگا جہاں سے آپ نے ان کو نکالا تھا اس کو دوبارہ آپ اس کو پیک کر دیں گے یہ بھی یہاں پیک ہو رہا ہے سیپنی کی پیٹ ہے اور جو پیوٹی کا بیگ ہے وہ بھی اس طرح اس کے اندر پیک ہو جائے یہ مکمل کرنے کے بعد آپ کا یہ پروسیجن مکمل ہو گیا ہے میں امیر کرتا ہوں کہ اس میں جتنے بھی سٹیپس میں نے آپ کو بتایا ہیں وہ آپ کو سمجھ آگئے ہوں گے اس کے باوجود اگر کوئی کنفیجن ہو تو ہم ایس او فیس کے پر ہمارے کنٹرونوں کو نمبر اور ہمارے نمبر لکھے ہوئے ہیں آپ کسی ووکل فون کر کے اب ہم سے ربطہ کر سکتے ہیں اور کسی کے بارے میں جی ایڈوار اینبائی لے سکتے ہیں پیشے سال کی طرح اس سال بھی تمام بچے ٹیسٹ میں شامل نہیں ہوں گے بلکہ وہ آٹومیٹر سیلیکشن کی وجہ سے جو کلاس پچاس یا پچاس سے کم ہوگی اس میں سترہ بچے سنیکٹ ہوں گے اس میں سے آپ نے چار بچوں کی گنجائش پرنسپل کو دینی ہے کہ وہ اپنی مزل سے نبیش اپنا بٹھائے تو وہاں پر آپ نے تیرہ بچوں کا ٹیسٹ لینا ہے اور اگر کوئی کلاس پچاس یا پچاس سے کہیں زیادہ ان کے پاس بچے ہوں گے تو بائیس بچے ہازی شیٹ میں آئیں گے ان میں سے اٹھارہ بچوں کا ٹیسٹ آپ لینے کے پابند ہیں جو چار بچوں کی گنجائش ہے وہ دو ڈراب اوٹ اور دو اپسٹیسن کی وجہ سے ہوگی وہ سکول پرنسپل کی انتظامیہ کی ثوابتی پر ہے کہ وہ کون سے چار بچے ٹیسٹ میں آپ کو نہ دیں لہٰذا آپ اس بات پر بالکل اسطرح نہ کریں کہ بیس کے بیس بچے بٹھائیں یا اپنی مرضی سے آپ لوگ کہیں کہ ہم نے اپنی مرضی سے بچوں کو اٹھانا ایسا نہیں ہے سکول انتظامیہ کی ثوابتی پر ہے کہ وہ کون سے بچے آپ کو ٹیسٹ کے لیے نہ دیں اگر کوئی کلاس جس میں پندرہ یا پندرہ سے کم بچے ہوں گے تو اس میں صرف ایک بچے کی نہیں چھوٹ دی جائے گی چودہ بچوں کی گنجائش ہوگی اسی طریقے سے اگر پانچ یا پانچ سے کم بچے سیلیکٹ ہوتے ہیں کسی کلاس میں تو وہ تمام بچے ٹیسٹ میں اپیئر ہوں گے اس میں کسی بچے کو چھوٹ نہیں دی جائے گی اس کے بعد میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ چونکہ یہ اس دفعہ آپ دو ٹیسٹ اکٹھے ہو رہے ہیں تو اس میں سی پی ڈی پی کا اور کیو ایڈی کا ٹیسٹ جو ہے وہ شامل ہوگا آپ لوگوں نے کیو ایڈی کو پریفرس دینی ہے خدا نحن صاحب ایسا آجاتا ہے کہ سی پی ڈی پی کے ٹیسٹ میں ٹیچرز کی ریجیسٹرشن پوری نہیں ہوتی یا ان کے کچھ مسائل ہوتے ہیں اس وجہ سے آپ کا کیو ایڈی کا پروسس سنداز ہو رہا ہوگا اور وہ لیڈ ہو رہا ہوگا آپ نے اس بات کے مدنظر رکھنا ہے کہ سی پی ڈی پی کے ٹیسٹ کے وجہ سے کیو ایڈی کا شیڈر متاثر ہو وہ اپنے ٹائم پر شروع کریں پر ایڈی آپ نے کیو ایڈی کو دینی ہے اس پروسس کے بعد میں آپ سے اجازت چاہوں گا اور یہ عبیت کرتا ہوں کہ اللہ تعالی جتنے بھی ہمیں ابھی آپ سے باتیں گی ہیں وہ آپ کو سمجھ آگئی ہوں گی میری دعا ہے کہ اللہ تعالی آپ کو اس پورے کیو ایڈی پروسس میں کامیاب کریں سلام علیکم